بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب کے ساتھ ان کا لگاؤ اس کے کچھ چند پہلو ہیں جو ہم اکسلور کرنا چاہیں گے پہلی جو بات ہے جو ہم آپ سے جانا چاہیں گے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام اور عوام الناس کے بیچ میں ایک عدیب سی خلیج ہے وہ خلیج زبان کی ہے وہ خلیج بسپنزر کا ہے حتیٰ یہاں تک کچھ لباس کا بھی کچھ فرق ہے ان کی ایک الگ زبان ہی ہوتی ہے الگ ان کے میٹیفورز ہوتی ہیں الگ ان کی باکچیت ہوتی ہے یہ جو ڈیفرنس ہے یہ پیدا کیوں ہوتا ہے یعنی وہ لوگ ہم اپنی بات ہم تک پہنچانی پاتے ہیں وہ اپنی بات ہم پر ایسا لگتا ہے کچھ بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم تک پہنچانی پا رہی ہوتی ہے یہ خلیج پیدا کیوں ہوتا ہے اور کیا اس خلیج کو کم کرنا ضروری ہے یا کم کیا جا سکتا ہے دیکھئے یہ بات بالکل درست ہے جس کا آپ نے تجزیہ کیا ایسا ہی ہے ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے ہمارے علماء ہیں ان میں اور ایک عام پڑھے لکھے آدمی میں بہت گیپ واقع ہو چکا ہے وہ اپنی بات ان تک نہیں پہنچا سکتے وہ ان سے سوال نہیں کر سکتے وہ ان سے دلیل نہیں طلب کر سکتے وہ اپنا آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے یہ تو حقیقت ہے جس کا آپ نے اظہار کیا اس کی وجہ کیا ہے میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو تین وجوہات سامنے آتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے مقالمہ یا کمیونکیشن کے زبان میں ہو رہا ہے دیکھیں دنیا میں ہر فن ہر علم اپنی کچھ اختصاصی سپیشلائز لینگویج رکھتا ہے آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ان کو آپس میں گفتو کرتے ہوئے دیکھیں وہ آپ کو بڑی گہری اور مشکل قسم کی لاتینی بیماریوں کے نام کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں جب گفتو کر رہے ہوں گے بتا رہے ہوں گے کسی اس کے اندر کیا کیا پیچیدہ عوامل ہوتے ہیں خراب ہونے کے لیے بیماری کے لیے لیکن جب آپ سے وہ گفتو کریں گے تو وہ ہمیشہ ایک کومن سنس کی بنیاد پر ایک اقلی مسلمے کی بنیاد پر آپ تک بات کو کمیونکیٹ کر رہیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں دل کے اندر یہ تین شریعانیں ہوتی ہیں اس میں جب آپ گھی کھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے اس سے کلسٹرول پیدا ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً رگوں میں جمع ہو جاتا ہے جب زیادہ جمع ہو جاتا ہے خون نہیں جا سکتا تو ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اس موقع پر کبھی بھی وہ ان استلاحات میں اس زبان میں ان ترمنالوجیز میں گفتو نہیں کریں گے جیسے وہ آپریشن تھیٹر میں کرتے ہیں جیسے وہ کسی میڈیکل سائنس کی جامعہ میں طلبہ اور ڈاکٹروں کا طبعہ کو تیار کرتے ہوئے کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر علم اگرچہ اپنی کچھ اختصاصی استلاحات رکھتا ہے لیکن وہ جب خارج کے ساتھ متعلق ہوتا ہے common man تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ لازمی جو آپ اور اس کے درمیان common point of references ہیں ان کو متوجہ کر کے اس تک بات communicate کر جاتا ہے ہر علم دنیا کا وہ فطرت پر مبنی ہوتا ہے فطرت کے کچھ ظاہری حاصلات ہوتے ہیں کچھ باطنی حاصلات ہوتے ہیں آپ خارج کے اندر دیکھتے ہیں علم اور عقل کے مسلمات یہ ہر آدمی جانتا ہے لہٰذا جس چیز کو آپ common sense logic rationality reason کی بنیاد پر communicate نہ کر سکیں اور اپنی استلاحات کے نہاب میں اس کو متاثر کرنے کی کوشش کریں بات یاد رکھیں کہ آپ کا علم آپ کے اندر موجود ہے وہ علم دوسرے آدمی کے لیے علم نہیں بن سکتا اس کو اس سطح تک آنا ہے جس سطح تک ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک فن اور پیشے کا ماہر آدمی ایک عام آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے پہنچاتا دیکھیں ہم لوگ گاڑی دینے جاتے ہیں ہم لوگ آٹو موبائل انجینئر نہیں ہوتے نہ ہمیں ائر ڈائنیمکس کے بارے میں پتا ہوتا ہے نہ ہمیں ایمیجن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ گاڑی سے کتنی کاربن نکلتی ہے کچھ نہیں پتا ہوتا ایک common sense ہوتا ہے یہ رقم ہے میرے پاس یہ رنگ مجھے پسند ہے اس طرح کا مجھے موڈل چاہیے آپ اس سیلزمن کو دیکھیں جو جانتا ہے چیزوں کو انجین کی چیزوں کو اس کی انٹینئر کی چیزوں کو وہ مجھ تک اپنا علم کمیونیکیٹ کرتا ہے کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ میں اور وہ دونوں ایک سطح پر آ جاتے ہیں علماء کی جو پہلی کمزوری ہے موجودہ اہد میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی بات کو ان common point of references کی بنیاد پر کمیونیکیٹ نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے جس سے ایک عام آدمی اس کو پرسیف کرتا ہے بلکہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب عام آدمی ان سے کہتا ہے کہ جی اس بات کو ذرا سادگی سے بیان کریں تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی اس بات کے اندر تو اتنی پیشیدیاں ہیں اتنی مشکلیں ہیں اتنے گہرے علمی مسائل ہیں اور تم کہہ رہے اس کو سادگی سے وہ گہرے علمی مسائل آپ کے لیے ہیں آپ نے ان میں جانا ہے آپ جب تک ان میں نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ اپنے اختصاص اس میں پیدا نہیں کر سکتے لیکن جب آپ عام آدمی کو وہ بات بتائیں گے تو آپ وہاں پر فقی تاریخ لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے آپ وہاں پر اپنی دینی صلاحات کو لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے بلکہ آپ اس کے مسئلے کو براہ راست ایڈرس کریں گے اور جو کچھ آپ کے دلائل ہیں وہ دلائل قرآن پر ممنی ہو سکتے ہیں وہ حدیث پر ممنی ہو سکتے ہیں وہ آثار پر ممنی ہو سکتے ہیں وہ علم اقل کے کسی مسلم پر وہ جماع پر ممنی ہو سکتے ہیں لیکن جب اس تک کمیونیکیشن ہوگی تو وہ کمیونیکیشن اس کے پاس جو نالج موجود ہے اس کے لحاظ سے ہوگی نہ کہ آپ کے پاس جو علم موجود ہے اس کو آپ اس کے سر پر اڈرنیل دیں گے پہلی خرابی ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا ہر فلسفہ ہر فکر ہر جواب ہر نظریہ جب میں دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہوں تو ضروری ہے کہ میرا جو بھی نقطہ نظر ہے اس کی دلیل کو اس کے استدلال کو اس کے اندر موجود جو ریزننگ ہے میں اس پر دوسرے کو کنونس کروں گا جب دوسرا اس پر کنونس ہو جائے گا تو پھر جو نتیجہ میں نے نکالا ہے وہ آپ سے آپ اس کے بھی نکل آئے گا ہمارے علماء یہ نہیں کرتے ہمارے علماء یہ کرتے ہیں کہ ایک نقطہ نظر انہوں نے اپنا لیا ہے وہ اس نقطہ نظر کو دوسرے کے اندر ٹھوسنا چاہتے ہیں اس کو جبرن پلانا چاہتے ہیں کہ تم اس کو حضم کر لو اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے اگرچہ تمہاری عقل اس کو قبول نہ کرے اگرچہ تم اس پر سوالات اٹھا رہے ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ آپ کو ان سوالات کے جواب دیں کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ سب کا سب بھی ان مراحل سے گزر کے حاصل ہوئی نہیں ہے کہ کسی بات کو دلیل پر سمجھا ہو کسی بات کو اس تدلال پر جانا ہو بلکہ ان کے ہاں تقلیت کا اصول ہے تقلیت کے اصول کا کیا مطلب ہے کہ کچھ بڑے بزرگ تھے اس دنیا میں انہوں نے دین پر غور و فکر کیا اس غور و فکر سے کچھ نتائج نکلے ان نتائج کو پھر ان کی روایت کے اندر ان کے لوگوں کے کنسنسز نے ایک سکول آف تھوٹ کی شکل دے دی اب وہ سکول آف تھوٹ ہے جو میں مدرسے میں پڑھتا ہوں جو میرے اقابلین مجھے سکھاتے ہیں میں اس کو پڑھنے سے پہلے ہی دیکھیں بڑی دلچسپ چیز ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈائلیمہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی اعتبار رکھتا ہوں اعتماد رکھتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا پڑھنے سے پہلے ہی سمجھنے سے پہلے ہی اگر یہ نہ ہو تو پھر میرے مدرسوں میں کسی ایک فکر کو کیوں پڑھایا جائے تو یہ وہ ڈائلیمہ ہے جو علماء پیچھے سے پریسیف کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی میرٹ کی بنیاد پہ کومن سنس کی بنیاد پہ اس نکتے کو نہیں سمجھا ہوتا لہٰذا جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ علماء غصے میں آ جاتے ہیں علماء بہت ردعمل کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بھی اس کی دلیل کیا ہے یہ تو ممکنی نہیں ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو یہ لفظ کہتا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سختی کا روئیہ ایک انسیکیورٹی کا روئیہ ایک تحفظ کی نفسیات پیدا ہوتی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ فرقہ ٹوٹتا وہ نظر آتا ہے وہ جو بت ذہن میں بنا ہوتا ہے وہ گرتا وہ نظر آتا ہے اس لیے کہ آپ نے خود جو نکتہ نظر آپ بیان کر رہے ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پہ نہیں سمجھا دلیل کی بنیاد پہ نہیں سمجھا استدلال کی بنیاد پہ نہیں سمجھا بلکہ کچھ ہیروز ہیں جو آپ کی نظر میں ہسٹری میں پیدا ہوئے انہوں نے کچھ آیات کو کچھ حدیث کو کچھ دین کو سمجھا جو سمجھ لیا وہی حرف آخر ہے وہی کول فیصل ہے وہی میزان فرقان مہیمن اور حکم ہے میں نے اب آپ کو بتا دیا تو گویا جو خبر مجھے ملی میں نے آپ کو پہنچا دی تو کمیونکیشن کبھی بھی کار آمد نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنی بات کو سمجھا نہ سکیں تو علماء سمجھاتے نہیں ہیں تیسری بات تیسری بات یہ ہے جس وجہ سے آپ کو یہ گیپ نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کا نظریہ بڑا زبردست ہے کمیونکیشن کی سکل میں بڑی اچھی ہے کومن پوائنٹ آف ریفرنس پہ آپ نے ڈھونڈ لیا مجھے بتانے کا لیکن جو چیز آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ دنیا میں کی جا سکتی تو جس وقت آپ کسی کومن مین کو کسی مسئلے کا وہ حل بتائیں گے جو حل پریکٹیکل ہی نہیں ہے جو اپلیکیبل ہی نہیں ہے جو اس پر آدمی عمل ہی نہیں کر سکتا تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے سارے علم کو آپ کے سارے فضل کو آپ کی ساری دانائی حکمت بصیرت کو میں نے کیا کرنا کیونکہ آپ نے مجھے بتایا میں آپ کے پاس آیا جی معیشت کیسے اچھی ہو سکتی ہے آپ نے کہا اس وقت اچھی ہو سکتی ہے جس وقت فقہا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ سونے چاندی کو درم دینار بنا لیں گے کیونکہ دینی لحاظ سے تو سمن کوئی اور چیز بننی سکتی اب یہ آپ کی بات آپ نے مجھے بتا دی اس کو میں لے کر کہاں جاؤں کیونکہ زمانہ تو کسی اور جگہ پر کھڑا ہوا ہے زمانے کی رفتار کئی اور ہے اور آپ کے تخیل کی پرواز کئی اور ہے وہ شاعر نے کہا تھا نا ایک رنگ پہ رہتا نہیں دنیا کا فسانہ رفتار بدلتے ہوئے چلتا ہے زمانہ تو زمانہ تو رفتار بدل رہا ہے روز لیکن آپ کی جو رفتار ہے وہ ہزار سال پہلے رک گئی ہے تو اب آپ جو کچھ مجھے بتائیں گے وہ مجھ تک کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو سکتا تو یہ وہ تین بنیادی عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آتا ہے معاشرے میں کہ ایک عالم اور ایک عام آدمی گفتگو کی جگہ پر نہیں آتا مقالمے کی جگہ پر نہیں آتا بات کو سمجھنے سمجھانے کی جگہ پر نہیں آتا آپ اس کے مسئلے کو نہیں سمجھ رہے آپ اس کی الجن کو نہیں دور کر رہے اور آپ اس کو کوئی پریکٹیکل حل نہیں دے رہے آپ اس کو کوئے میں نہیں بند کر سکتے تو پھر ایک عام آدمی کیا کرتا ہے دل میں بڑی عزت کرتا ہے دور سے سلام کرتا ہے عمل اس فتوے پہ کرتا ہے جو سماج اس کو دے رہا ہوتا ہے جو دنیا کا دباؤ اس کو دے رہا ہوتا ہے جو خارجی امکانات اس کو دے رہے ہوتے ہیں آپ کا پورا کا پورا علم آپ کے کتابوں میں رہ جاتا ہے دنیا کے اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ بنیادی مسائل ہیں یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ایک عالم اور ایک عام آدمی میں کمیونکیشن نظر نہیں آتا